السلام علیکم میں ہوں ماز خان اور دعا کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے فٹ ہوں گے سیتمند ہوں گے تو آج جو ہے میں ورکاوٹ ٹائمنگ کے بارے میں بات کروں گا اور یہ ٹراپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ساتھ میں بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ورکاوٹ کے ٹائمنگ کے بارے میں بہت فکرمند بھی ہوں گے کہ ورکاوٹ کرنے کوئی بھی ورکاوٹ ہو کہ اس کے لئے کونسی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سپیسیفکلی جو ریزسٹو ورکاوٹ سے جو بڈی بیلڈنگ سے ریلیٹڈ ورکاوٹ سے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو چلو چلتے ان کے بارے میں بات کرتے جو ٹائمنگ بہتر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور کیوں بہتر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارے پاس تری ٹائمنگ سے ورکاوٹ کرنے کے لئے ایک تو جو ہے نا جب آپ اٹھتے ہیں صبح وہ ٹائمنگ ہوتی ہے دوسری جو ہے دوپیر کے وقت ایک یا دو بجے جو ہمارے پاس ٹائمنگ ہوتی وہ ہے اور پھر جو ہے شام کے وقت ہمارے پاس ورکاوٹ کے لئے ٹائمنگ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنے بارے میں بات کروں گا کہ کونسی ٹائم میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہے دوپیر کے وقت کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی سوٹیبل اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یار جب بھی آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی مسلز کو بہت بری طرح سے توڑتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ اس کی ریکاوری کے لئے پھر آپ کو بہت سارے فوڈ کی ضرورت پڑے گی یو نو بیلنس ڈائٹ کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے نا تو اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو ایک ایسی ٹائمنگ جو ہے ایڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی ورکاوٹ کے لئے کہ اس کے پیچھے اس کے بعد جو ہے ورکاوٹ کے بعد آپ کے پاس ٹو یا ٹری میلز ہو جو آپ کی ریکاوری میں آپ کے ہیلپ کرے تو دوپیر ایک یا دو بجے جب آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو پرسنلی میرے پاس جو ہے ٹری میلز کے لئے وقت ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے تو میں اس میں ٹری میلز کنزیوم کرتا ہوں جس سے میری ریکاوری بہت جلدی ہو جاتی ہے تو میرے لئے تو یہ ٹائمنگ جو دوپیر کی یہ بہت زیادہ زبردست تھے اب اگر کسی کو مجبوری ہے کوئی آفیس جاتا ہے یا مطلب دوپیر کو فری نہیں ہے کچھ کام کرتا ہے تو پھر ضروری باتیں ہوئے تو وہ شام کو کرے گا یا پھر صبح کو کرے گا تو شام کو کیوں نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ یار دیکھو جب بھی آپ شام کو ورکاوٹ کرتے ہو تو آپ ضروری باتیں آپ انٹینس ورکاوٹ تو کرتے ہو بریکڈاؤن تو مسئل کی کرتے ہو تو اس کے لئے پھر میلز کی بھی ضرورت پڑے گی ریکووری کے لئے تو فوڈ کی ضرورت پڑے گی تو کیا کرتے ہو کہ آپ کے پاس صرف ایک میل کے لئے ٹائم ہوتا ہے جب آپ وہ ایک میل کنزیوم کر لیتے تو پھر جو ہے آپ ضروری بات ہے آپ پھر سوئیں گے کیونکہ رات ہوتی ہے تو ڈارے کی جو ہے آپ کی بوڑی کچھ ایٹ ٹو نائن آورز یا سیون آورز کی سلیپ میں چلی جاتی ہے جو کے قسم کی فاسٹنگ ہے تو میرے خیال سے جو ہے اتنی اچھی ریکووری نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے تو اس لئے یہ ٹائمیں جو ہے میرے حساب سے اچھی نہیں ہے اگر آپ کسی مجبوری میں ہیں تو پھر تو ضروری بات ہے ورکاوٹ تو کرنی ہے تو پھر یہ ٹائمیں بھی بیسٹ ہے نہ کرنے سے شام والی ٹائمیں بھی بیسٹ ہے اور اب اگر ہم صبح کی ٹائمیں کی بات کریں تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے سٹمک میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور امٹی سٹمک جو ہے آپ کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کیونکہ انرجی ہی نہیں ہوتی آپ کی انرجی ساری انرجی لیول جو ہے وہ ڈراپ ہوتی ہے تو ایڈونٹ تنگ سو کہ آپ جو ہے اچھی سیکیور ورکاوٹ پرفارم کر پائیں گے آپ ہو سکتا ہے اگر آپ ورکاوٹ کر بھی لے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کی بوڈی میں جو ہے نا سٹرنٹ نہیں رہے گی تو آپ سیکیور لی جو ہے اپنی ورکاوٹ کو پورا نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی آپ ہیوی جا پائیں گے تو میری حساب سے جو ہے نا دوپیر ایک سے دو بجے کی ٹائمیں جو ہے نماز کے بعد وہ زبر دس ٹائمیں رہتی ہے کیونکہ آپ کے پاس بیک اپ اور ریکاوری کے لیے میلز بھی ہوتی ہے جیسے آپ کی مسلس کی اچھی ریکاوری ہوتی ہے اور یہ دو ٹائمیں صبح اور شام کی ٹائمیں بھی اچھی ہے اگر آپ مجبوری میں ہیں یا آپ جو ہے جاپ کرتے ہیں یا کسی اور کامیں مصروف ہیں تو یار کچھ نہ کرنے سے جو ہے کچھ کرنا بہتر ہے پھر ورکاوٹ آپ شائع شام میں کرے یا صبح میں کرے مگر کرنا ضروری ہے تو پھر ضروری بات ہے آپ کے پاس اور کوئی چیس نہیں ہے تو یہ دو ٹائمیں آپ کے پاس پر رہتی ہے مگر بیس ٹائمیں جو ہے دوپیر کیے اگر آپ فری ہے تو یہ ٹرائی کریں مجھے پرسنلی بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اور مل رہے ہیں بہت کچھ ٹو ایئر سے سو اس لیے میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ اس ویڈیو کو بناوں اور آپ کے ساتھ اس ٹائمیں کے بارے میں